بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توازو آجزی اور نرم دلی کیا تھا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں حدیث میں کیا ذکر فرمایا ہے ویڈیو گنٹک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے وہ فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا مسلمانوں میری تعریف اتنی مت کرنا مفہوم حدیث بتا رہا ہوں میں ٹھیک ہے میری تعریف اتنی مت کرنا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی کی تھی کہ ان کو حد سے زیادہ بڑھا دیا تھا اور ان کو خدا کا بیٹا جو ہے وہ بنا دیا تھا میں بھی تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں ایک بندہ ہوں ٹھیک ہے اور میری ویسے تعریف نہ کرنا حد سے مت زیادہ بڑھانا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا پر ٹیک لکھائے ہوئے ہمارے پاس آ رہے تھے یعنی آہات میں اسا پکڑا لکڑی پکڑی ہوئی تھی لاکھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ پکڑی ہوئی ہوئی تھی اور وہ ہمارے پاس آ رہے تھے ہم آپ کے لئے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ یہ عجمی لوگوں کا درز زندگی ہے کہ کوئی جب آتا ہے تو اس کے لئے کھڑے ہو جانا ٹھیک ہے تو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندے بیٹھتے ہیں آپ کا یہ فرمانا آپ کی بردوباری اور متوازیانہ عادت کریمہ کی وجہ سے تھا یہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حد درجے کا توازو آجزی اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے منع فرمایا تھا لیکن آج کل کیونکہ یہ رواج ہے کیونکہ جب بھی کوئی پڑا آتا ہے یا کوئی استاد ہوتا ہے یا کوئی پیر ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی بھی انسان ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہونا تو یہی چاہیے کہ ہم لوگ نہ کھڑے ہوں کیونکہ جب صحابہ نہیں کھڑے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو پھر ہم کیوں کھڑے ہوں اب وہ آجزی وہ توازو جب میرے نبی نے سکھایا تو وہی چیز پھر ہمارے بڑوں میں بھی ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کی امید نہ رکھیں کہ ہمارے لئے کوئی ہمارے مریدین یا جو بھی ہیں وہ کھڑے ہوں حدیث میں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر گئے تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے تو وہاں پر جو ہے ایک بکری جانور کو زبا کیا گیا تو صحابہ جائے اس کے لئے ساری چیزیں جمع کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں باندھ لی کہ میں برطن میں لے آتا ہوں پانی میں لے آتا ہوں یا اس طرح جو بھی کچھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکڑیاں جو ہیں وہ میں اکھٹی کر کے لاؤں گا وہ میرے ذمہ ہے تو صحابہ نے کہا کہ حضور آپ آرام سے ترشیف رکھیں آپ کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی ہم لوگ یہ کرنیں گے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں آپ نے فرمایا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اس کو باخوشی کر لوگے کہ تم اچھے طریقے سے کام کر لوگے لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں مجمع میں ممتاز رہوں یعنی کہ میں اگر ایک جگہ بیٹھ جاؤں گا کالین بچھا کے یا کپڑا بچھا کے تو سب یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں کوئی بہت بڑا ہوں میں سب سے ممتاز ہوں سب سے مشہور ہوں تم سب لوگوں میں اور تم سب کام کرے اور میں آرام کروں آرام سے بیٹھ کے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس کو نا پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے ہیں حالانکہ آج کل اگر ہم لوگ یہ دیکھیں تو ہمارا یہی حساب ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ آرام سے بیٹھے آتے ہیں اور باقی لوگوں کام کر رہے ہیں اور وہ شاید اس کے اوپر وہ اچھا بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے شان و شعبت سے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں بڑی ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کام ہو تو ہمیشہ خود بھی حصہ لیں بشرت ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو یا آپ کو کوئی مجبوری نہ ہو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ آرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بزار آیا اور حضور نے ایک سرابیل پجاما سرابیل کہتے ہیں پجاما کو چار دھرم میں خریدا اور حضور نے وزن کرنے والے سے فرمایا قیمت میں خوب کھیچ کر لو یعنی جب کپڑے کو تولو یا کپڑا جب ناپو تو اس کو تھوڑا سا زیادہ دیا کرو تو وہ شخص جو تھا جو یہ دے رہا تھا جو وزن کر رہا تھا تو اس نے کہا یہ میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے تو حضرت ابو حریرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں فرمایا کہ نبی حیرت کی بات ہے کہ تم نے اپنے نبی کو پہچانا ہی نہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ شخص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسا دینے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پیچھے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عجمیوں کا انداز ہے عجمی وہ ہوتے ہیں جو غیر عربی ہوتے ہیں جو عربی نہیں ہوتے یہ عجمیوں کا انداز ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے اس کو منع فرما دیا حالانکہ آج کل ہم لوگ بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں کو پیش کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہاتھوں کو جھومیں اور یہ بادشاہوں کا اور سربراہوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بوسہ دلواتے ہیں تو میں تم میں سے ہی ایک شخص ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کتنی دفعہ حدیث میں فرمائیے اور یہ حضور نے ارادت اوازو فرمایا جس کے آپ کی عادت کریمہ تھی اس کے بعد حضور نے سرابیل کو اٹھایا اور حضرت عبور عرب فرماتے ہیں کہ جی مجھے دے دیں میں یہ پکڑ لیتا ہوں آپ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں جو مالک ہے وہ ہی اس کو اٹھائے گا ٹھیک ہے یہ بھی وہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں کوئی چیز لوں اور میں کسی کو پکڑا دوں جی یہ پکڑو اور لے کے چلوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مالک ہے وہ ہی اسی کا حق ہے اس کو اٹھانا برشرت ہے کہ کسی کو مجبوری نہ ہو یا کسی کو تکلیف نہ ہو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جائز نجائز حرام حلال ہے کہ اگر کسی نے کسی کو بوسا دے دیا تو حرام ہو گیا نجائز ہو گیا لیکن یہ ساری چیزیں توازوں میں آتی ہیں آجزی میں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بندہ ہی تو ہوں تو تم لوگ یہ والے کام کیوں کر رہے ہیں جو بادشاہوں سربراہوں والے کام ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بادشاہ ہی نہیں سمجھتے تھے سربراہ ہی نہیں سمجھتے تھے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ والے کام بھی نہیں کرتے تھے پسند بھی نہیں فرماتے تھے اللہ کو بھی یہ چیزیں پسند نہیں ہیں جب مکہ فتح ہوا جب مکہ فتح ہوا اور آپ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہوئے جب مکہ کو فتح کیا گیا مدینہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ کو فتح کرنے کے لیے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اللہ تعالی کے حضور میں آجزی اور توازو سے سر کو پلان پر جھکا دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو بہت زیادہ نیچے جھکا دیا یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس کے اگلے لکڑی کے سر پر آپ کا سر لگ جائے پلان کوئی جگہ ہوگی کوئی چیز ہوگی اس کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اتنا زیادہ سر جھکا دیا کہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کے لگ جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہار درجہ کی آجزی تھی ہمیشہ اپنے آپ کو نیچے رکھنا جھکا کے رکھنا ہمیشہ اپنے آپ کو نرم طبیعت رکھنا کوئی برا کہہ دے تو کوئی بات نہیں معاف کر دینا یہی چیزیں سیکھنے کی ہیں جو آج ہمارے اندر نہیں ہے جس دن ہم لوگ یہ چیزیں سیکھنے گے تو انشاءاللہ ساری پریشانیہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں کہ کوئی کچھ کہہ دو تو اس کو معاف کر دو اسے بدلہ نہ لو کسی نہ آگر آپ کو برا بلا کہہ دیا تو اللہ کے لئے اس کو معاف کر دو کیونکہ شرعان انہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اس نے برا بلا کا تو اس کو دبل بولو تو جب وہ دبل بولے گا تو زیادہ سی بات پھر لڑائی جھگڑا ہوگا اور جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر وہ رشتے وہاں سے خراب ہوتے ہیں حضرت انیس فرماتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب کوئی شخص دنیا میں نہیں تھا یعنی صحابہ کے لئے سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے محفل میں مجلس میں مزید نوی میں یا کہیں پر بھی تو صحابہ ان کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تھا تو صحابہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہ فرمایا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کھڑے ہونا نہیں ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ضرور کھڑے ہوتے ہیں تو تین چیزیں ہمیں یہاں سے ملی ہیں کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسا بھی نہیں دیتے تھے اور کوئی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی چیز کو اٹھاتے تھے کسی کو نہیں دیتے تھے اور جب کوئی چیزیں کرنے کا کام کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خوش شریک ہوتے تھے سردار یا بادشاہ بن گئی جگہ بیٹ نہیں جاتے تھے یہ سارے چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں ویڈیوز کو نہیں دیکھتے ہیں وزائف کی ویڈیوز کو زیادہ دیکھتے ہیں لیکن یہ ویڈیوز کو نہیں دیکھتے ہیں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا حالانکہ وزائف اور یہ ساری چیزیں تو ایک سائٹ پہ ہیں اگر یہی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ لوگ اس چیزوں کو سیکھ لیں اور اس کے بعد عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو کسی چیز وزائف وغیرہ تصویات کی ضرورت ہی نہ پڑھے تصویات ایک الگ چیز ہے علاقہ قرب حاصل کرنے کے لیے شیطان کو دور کرنے کے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آٹومیٹکلی شیطان سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے کام جو رکے ہوئے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ہوتی ہیں گھروں میں وہ اس زندگی پہ عمل کرنے سے وہ ساری خود بخود ہی حل ہو جاتی ہے ایک مرتبہ نجاشی بادشاہ حبشاہ کے کچھ الچی آئے نجاشی بادشاہ جو حبشاہ کا تھا اس کے کچھ وزیر وغیرہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی دعوت کے لیے جو ہے ان کی خدمت کے لیے خود کام کر دیتے تو صحابہ نے کہا کہ آپ بیٹھیں ہم کر دیتے ہیں کیونکہ صحابہ تو پیش پیش رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے اکثر صحابہ تو کہ خدمت کے لیے کوئی کام ہو محبت ہی نا اتنی زیادہ اس لیے تو یا رسول اللہ ان کے خدمت سعادت ہمیں انایت فرمائے ہم کر دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے صحابہ کی بڑی خدمت تقریم کی ہے میں پسند کرتا ہوں کہ ان کا بدلہ ادا کروں کیونکہ نجاشی بادشاہ کے پاس جب پہلا گرو گیا تھا نا مسلمانوں کا تو اس نے بھی بڑی خدمت وغیرہ اور وہ کی تھی اور اس کے بعد بھی جب گئے تھے تب بھی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے میرے صحابہ کی میرے لوگوں کی بڑی خدمت کی تھی بادشاہ نے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے جو الچی آئے ہیں یا وزیر آئے ہیں میں اس کی خدمت کروں تو یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے سیکھنے کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھے گئے اور اس چیز کو سیکھنے کے لیے کسی بزرگوں کے پاس بیعت ہونا یا ان کے صحبت میں اہلولہ کے صحبت میں بیٹھنا وہ بہت ضروری ہے اہلولہ کے صحبت میں بیٹھیں گے تو یہ چیزیں سیکھنے میں آپ کو آئیں گی اور اس کے پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ہم یہ سن تو لیتے ہیں پڑ تو لیتے ہیں لیکن عمل کرنے کی جب باری آتی ہیں تو ہم سے کمی کوتہیاں ہو جاتی ہیں شیطان ہمیں بھگا دیتا ہے اور جب تک شیطان ہم سے دور نہیں ہوگا جب تک ہم اس چیزوں کے پر عمل نہیں کر سکیں گے تو عمل کرنے کے لیے اہلولہ کے صحبت اللہ والوں کے پاس بیٹھنا وہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں بنتا تو کوشش کریں جہاں پر بھی ہیں جس شہر میں بھی ہے ملک میں بھی ہیں اہلولہ کے صحبت میں بیٹھیں چاہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں لیں گے بیٹھیں ضرور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور وہ خود آپ لوگ محسوس کریں گے